نہیں کریں گے مثالی نوجوان کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے ایک نوجوان کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ اچھا ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ کماتا ہے بہت پڑھا لکھا ہے ہمارے ہاتھ تو لڑکی دیکھنے میں یہی دیکھتے ہیں دین بات میں سیکھ لے گا بھائی ہماری بیٹی سکھا دے گی اس کو اچھی بات ہے رشتہ دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لڑکا پہلا سوار کرتا کیا ہے اگر کوئی کہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے دینی مجالیس میں جاتا ہے وہ سب ٹھیک ہے لیکن کام کیا کرتا ہے اچھی بات ڈاکٹر ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے فلانہ ڈاکٹر ہے لیکن نماز پڑھنے وہ کیا لگتا ہے ہم بتا دیں گے اس کو انشاءاللہ یہ تو کر پڑھے گا ڈاڑی نہیں ہے ڈاڑی اکتی ہے آج یہ تو کل نکاح ہو جائے گا بیٹی بتائے گی رکھ لے گا ہم اس طرح سے مان لیتے ہیں لڑکی لڑکے کے لیے کیسا ہے نوجوان لڑکی بھی تو ہے نا لڑکی کیسی ہے لڑکی دیندار ہے لڑکی خدمت کرنے والی ہے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے کام کاج کرتی ہے پردہ کرتی ہے وہ سب ٹھیک ہے ڈیکھنے میں کیسی ہے تھوڑا سا رنگ کیسا ہے دین کی طرح نہیں رات کی طرح ہے تھوڑا سا ساملے رنگ کی نہیں چلی کیوں ہمارا بیٹا کیسا ہے بہت خوبصورت ہے اور پڑھا لکھا ہے اور بہت کماتا ہے یہ بھی اس کی طرح ہونا چاہیے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن آپ دین کو نہ دیکھیں اور کوئی خوبصورت مل گئی اچھے گھر کی ہے یعنی دیندار نہیں پیسے والا سیاست دا گھر اور بہت پڑی ہوئی ہے اور خوبصورت ہے لیکن پردہ نہیں کرتی اور ایک بات آپ بولیں تو جواب میں دو گولیاں مارتی ہیں بولنے میں ایسی ہے کہ آپ سوال پورا نہیں کی جواب تیار ہے اس کے پاس اور بچی باتیں وارٹس اپ پہ بھی بھیجے گی یہ حال ہے وہ چل جائے گا آج نہیں تو کل دیکھو بہی بچہ آ جائے گا گھر میں سب ذمہ داری آئیں گی گھر گرستی آ جائے گی صحیح ہو جائے گی وہ سب تجربہ آئے گا ابھی تو عمر کیا ہوتی ہے یہ آج ہمارے سماج کا حال ہے دین ہمارے اصل نہیں ہے عقیدہ ہمارے اصل نہیں ہے ہم اپنی بچیوں کو ایسے گھروں میں دے دیتے ہیں جو شرک اور بیداد پر قائم کیوں اس لئے کہ ہم دنیا دار ہیں باتوں میں ہم دیندار ہیں زندگی میں ہم دنیا دار ہیں لہذا دین کو دین کو ہم پسے کچھ ڈالتے ہیں دین ہمارے لئے چھٹی انگلی کی طرح ہے اس کا کوئی فنگچن نہیں ہے دین ہمارے لئے سٹیفنی کی طرح ہے رہنا چاہیے کہاں پیچھے گاڑی میں نہیں ہمارے اٹھائے رہے ہیں وہ بہیہ جو ہے وہ گاڑی میں نہیں ہے اگر گاڑی پنکچر ہوئی تو وہ کام آئے گا یہ ہمارے دین کا حال ہے کیسے ہم ترقی کریں گے پہلی چیز دیکھنے کی نوجوان میں صرف رشتے کیلئے نہیں ہر اعتبار سے کہ نوجوان اچھا بنیں اپنی اولاد کو اچھا بنانے کیلئے پہلے کیا کریں ہم بچپن سے اس کی فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں بیٹا کیا بنے گا انجینئر ڈاکٹر فلانا ڈماغا ہمارے بچے کی ذہن میں اس کو کبھی بتایا بیٹا کیا بنے گا مسلمان بنوں گا اچھا مسلمان بنوں کبھی بتائیں نہیں خود نے اپنے آنکھ کو بتایا اس کو کیا بتائیں گے اس کے ذہن میں ڈالیں اسی لئے وہ سب بن جاتا ہے مسلمان نہیں بنتا وہ سب بن جاتا ہے مسلمان کیونکہ ابو نے کبھی ذکھائے نہیں امہ نے تو کبھی بتایا نہیں کہ بیٹا تو بڑا بن کے اچھا مسلمان بنے گا اور پھر ڈاکٹر بھی بنے گا پھر انجینئر بنے گا مسلمان بننا تو ذکھائے نہیں اس کو ہم نے پہلا کام یہ ہے پہلا کام یہ ہے